ہولی کا پرو جیسا کہ آپ سب منا رہے ہیں ہر سور اللہ کے ساتھ ہم اندر سے پرسند ہو بہت لوگ باہر سے پرسند دکھتے ہیں لیکن اندر سے دکھی نہیں تھی ہولی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے بھی پرسند ہو اور اندر کی جو پرسندتہ ہے وہ کسی بستوی یا پتارت سے پرابط نہیں بہتا ہے وہ جو ہے وہ ہمارے ادھاتوں سے ہی پرابط ہوتا ہے بھاونا سے پرابط ہوتا ہے آج میں پیپر میں پڑھ رہا تھا دینک جاگرن میں پورے دنیا کا سربے ہوا ہے کہ سب سے خوشی خوش رہنے والے لوگ کہاں رہتے ہیں اور سب سے دکھی رہنے والے لوگ کہاں رہتے ہیں تو آج اس میں بھارت کا جو دکھی والا اسطحان ہے وہ بڑا دکھڑائی والا ہے بھارت کا جو اسطحان ہے 126 ماہ پوری دنیا میں یہاں سب سے دکھی لوگ پائے گئے اور دکھ کے کارن کئی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کئی بار کہ یہ دکھی کیوں ہیں ان کا کارن کیا ہے بے روزگار ہیں وہ بھی دکھی ہیں روزگار والے ہیں وہ بھی دکھی ہیں سادھی ہو گیا وہ بھی دکھی ہیں نہیں ہوا وہ بھی دکھی ہیں کوئی تو ایک جگہ ہو جہاں جا کے آدمی خوشی کا انبھوت ہی پرابتہ کرے پرسو ایک سکھک آئے تھے جن کا پرتنا میں ہی سرکاری سکول سکتے سرکاری بیدیالے میں ہیں وہ انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی سیلری ملتی ہے سرکاری سکول میں سکھک ہیں دو بچہ ہے بیٹا ہے سوسائیٹ کرنے کی اچھا ہوگی اب یہ بتائیے کہ اگر پدارتھ اور نوپڑی سے کسی بیتی کو سکھ ملتا ایسے انگینت لوگ ہیں تو اپنے ہاں جو پردوں کا مہت ہوتا تھا وہ اس لیے ہوتا تھا کہ بھاو جگت کو بکشت کیا جائے انترنگ کو بکشت کیا جائے اور اس تیوہار کا ادس بھی یہی لیکن ہم نے تیوہار کو بھی برا بنا دیا جو ہمارے خوش کرنے والے تیوہار تھے وہ پینے کھانے والا تیوہار بن گیا نصہ لینے والا تیوہار بن گیا اور دکھی ہونے والا تیوہار بن گیا اب آپ کلپنا کریے جس ریس میں ساپ کے جہر سے بھی نصہ لینے کا طریقہ میں کل رات میں جینیوچ پر دیکھ رہا تھا ایک 22-26 سال کا ایک ہی وقت پکڑایا ہے وہ گانا گاتا تھا ٹیلینٹڈ ہے جو بھی ہو تو کیا ہے کہ ساپ کٹوا کے ایک سبتہ تک نیرونز پر پر بھاو ڈال کے اور اچیتہ بستہ میں ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہم مجھا لے رہے ہیں یہ کیسا مجھا ہے بھائی یہ کس طرح کا نصہ ہے بھائی تو آپ سمجھئے اپنے دیش میں لوگوں کو پرسند کرنے کا جو طریقہ تھا ٹیوہاروں کے مادہم سے پرو کے مادہم سے آنند بنانے کے لیے جتنے پرو ہندو دھرم میں ہیں جتنے پرو سمسار میں کسی بھی دھرم میں نہیں ہے کارن کیا ہے ہم نے اس طریقہ کو بکسٹ کیا تھا کہ کیسے پرسند نہ رہ سکیں اس کے لیے تیوہاروں کا نرمان ہوا اس کے پیچھے کہانیاں ہوئیں ترلاد یہ وہ بہت سارے تو ہمیں بیچار کرنا پڑے گا کہ آج جو ہم لوگوں کا سمیں آیا ہے یہ ہولی کا سمیں آپ سوینگ بھی ہولی کو سمجھئے اور دوسروں کو بھی سمجھائیے ہولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ گلال لگا دیا کچھ عبیر لگا دیا کچھ گوا پوری کھا لیے کچھ گانا کھا لیے جھوم لیے یہ تو جیون کے ہر چھن میں اور ہمیں سا ہمارے بھی تر آنند رہے اور ہم خوش رہیں اس کے لیے اور اس کے لیے آپ کو بار بار جو بتایا جاتا ہے وہی چیز ہے دھیان ہے گائیتری منتر ہے تو آج اس ہولی کے پرپر آپ سب کو بہت سوک کامنا منگل کامنا آپ سب کے جیون میں خوبونتی ترقی کریں ہندو دھرم میں سناتن دھرم میں نیا سال کم سے شروع ہوتا ہے ہولی سی انگریج والے لوگوں کا شروع ہوتا ہے ایک جنوری دوپلیکیٹ ہے وہ دوپلیکیٹ ہے کچھ اگر کیوں دوپلیکیٹ ہے ایک جنوری کو بہت تھنڈا رہتا ہے لیکن دیکھئے ابھی جو سمیہ ہے اس کو بسند تریتوں کہا جاتا ہے پیروں کا پتہ جھڑتا ہے اس میں نیا پتہ پرکرت بھی نیا پن لارہا ہے ہسنے پک کے تیار ہے نیا ہمارا والا ہی اوریجنل ہے چونکہ پھرکرت بھی ہم کو سپورٹ کر رہا ہے اس لئے اصلی نیا سال یہی ہے اور نیا سال بنانا کیسے چاہیے صاحب آپ پہلے سال میں ہی کیچر پھیک رہے ہیں تو سالوں بھر کیچر پھیکاتے رہے ہیں پہلے سال ہی لوگوں کو ارسیات کو اس میں تو نیا سال کو اچھے بھاؤں سے منانا چاہیے گاؤں میں بھی اگر جانا ہو تو ان کو بھی سمجھائیے ان کو بھی بتائیے نسا کا بیروت کیجئے نسا کا جو ہوا سکا اجرا اس کا گھر پڑی اصلی لگانا دیکھئے لوگ یہ سوچتا ہے کہ گندے گندے گانا گا کے مجھا لیا جائے اچھے سنگیت میں بھی جو بھاؤں جگتا ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں کہ اس بھاؤں اگر صحیح میں اندر تک جانے دیا جائے تو ہمارا من ساندار بن سکتا ہے تو ہم لوگوں نے تو الٹی ہوا بہا دی ساپ کٹا کے جھار لیں گے گانا ایسا جائیں گے کہ کوئی سماج میں ماں بہن بیٹی نہیں سن سکے ان کا بیروت کون کرے گا بڑھے لوگ تو کریں گے نہیں ان کا تو عمر بیت گیا جو لینا دینا تھا لے دے کے اپنا گھٹنا کا علاج کرائیں گے اب تو آپ بھی کو کرنا ہے برا نمانو ہو لی ہے تو یہ کور کھڑا ہو آپ کو کھڑا ہو نہ ہو آپ تو اس کا بیروت کرنا ہوگا نہیں آپ بھی مجھا لینے لگیے گا تو آپ سے بھی اوپر کوئی ہے یہ مت سوچ لیجئے گا کہ ہم تو لیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر آپ بھی یہ سوچ نہیں ہم تو لیں گے مجھا جو ہوگا دیکھا جائے گا دیکھا نہیں جاتا ہے ہمارے آپ کے اوپر بھی ہے پرکرتی نیچر جو بیلنس بنا دیتا ہے اور اس کا بیلنس بنتا ہے تو آدمی چھاتی پھٹتا ہے گاہیتری مندر جائیں کی ہنمان مندر جائیں ہیسائی بابا کے مندر جائیں کی بھولا بابا کے مندر جائیں کسی مندر میں جاؤ یا نہ جاؤ اپنے کر مرد بھار کو ٹھیک کر لو سارا مندر کے سکتی تمہارے گھر پر پہنچ جائے گا یا بیشوات سمائے اس لیے ہمیں بھولی میں اچھے سنگیت گانا ہے گندے سنگیت سے پرہیج کرنا ہے یہ ہمارے مشن کی یوجنا ہے نصہ کسی روپ میں گاؤ میں جائیے گا تو بہت لوگ آپ کو کہے گا بھانگ کھاؤ بھانگ 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 ہم سب لوگ غلط جائیں یہ سب غلط ہے ان کا بہیسکار ہونا چاہیے نصہ کا بہیسکار ہونا چاہیے اس لیل سنگیت کا بہیسکار ہونا چاہیے اور اس کے لئے گوا سکتی کو آگے آنا چاہیے تب ہی آپ کی گاہیتری شازنہ سپل مانی جائے گا شکریہ آنا